دیکھیں ایک بھیڑ آتی ہے اور ایک بندے کو اس کے دھم کے نام پہ اس کے جاتی کے نام پہ اس کو مار دیا جاتا ہے پچیس کروڑ مسلمانوں کو وہ مار مار کے ختم نہیں کر سکتے وہ ایک دو کو مار کے ایک ایک کمیونٹی میں دہشت پیدا کرتے ہیں انہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے یہ کام کرنے کے لیے لوگ پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگ پاس گھر نہیں ہے لوگ پاس نوکریہ نہیں ہے آٹھ لاکھ بچے دو جا سترہ مر گئے سارے غریب کہیں مرے اتنا زیادہ اتنا زیادہ نفرت پھیلا دی گئی ہے کہ لوگوں میں کہ وہ لوگ جو ہیں اب ایک دوسرے کو صرف اور صرف اسی بھلاوے میں جوڑنے لگے ہیں جو موڈی جی ان کو دکھا رہے ہیں لوگ اپنی بھوک کو بھی دوا کے راشت کی وعد کی بات کر رہے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھایا ہے موڈی جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر کفیل خان جو اس وقت پوری دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے جس طرح سے بیہار کا معاملہ سامنے آیا تھا چمکی بخار کا اس میں ڈاکٹر کفیل خان خود پہنچے تھے اور وہاں جا کر بچوں کا علاج کیا تھا کفیل صاحب پہلا سوال آپ سے یہ ہے موب لنچنگ کے جو واقعات ہمارے دیش میں بڑھ رہے ہیں کیا کہنا ہے ان پر موب لنچنگ کی جو بھیڑ ہوتی ہے سب سے پہلے بتا دوں وہ ایسا نہیں ہے کہ آسنگٹیت ہوتی ہے وہ سنگٹیت بھیڑ ہوتی ہے انہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے یہ کام کرنے کے لیے ایک سو تیس کروڑ کی جنتہ کو جو موڈی جی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ یہ کریں گے ان کو کیسے خوش رکھیں دیکھیں ایک بھیڑ آتی ہے اور ایک بندے کو اس کے دھم کے نام پہ اس کے جاتی کے نام پہ اس کو مار دیا جاتا ہے یہ اور اس کے بعد وہ بندہ خود ہی اس ویڈیو بناتا ہے پھر اپنے ویٹس ایپ فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہے کہ میں نے کام کر دیا ہے باؤس یہ میں نے کام کر دیا تو یہ سب کس سسٹمک دیر طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے صرف و صرف یہی ہے کہ ہماری جو جو ہیلت ایڈوکیشن ایمپلائیمنٹ جیسے جیشوز ہیں جو بیسک ایشو پہ اس پہ کوئی بات نہ کریں اور اسی سب میں جنتہ جو ہے فسیر ہے لوگ پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگ پاس گھر نہیں ہے لوگ پاس نوکریہ نہیں ہے آپ کو بتاناو ابھی یو این کی ریپورٹ آئی ہے 8 لاکھ بچے 2017 مر گئے سارے غریب کہیں مرے ویڈیو بنا کے وائرل کرنے کے پیچھے مقصد ویڈیو بنا کے وائرل کرنے کے پیچھے میں وہی کہتا ہوں آپ کوئی پتا ہوگا 25 کروڑ مسلمانوں کو وہ مار مار کے ختم نہیں کر سکتے وہ ایک دو کمار کے ایک ایک کمیونٹی میں دہشت پیدا کرتے ہیں دوسرے اس دوسرے کمیونٹی کو جس نے 30 پرسن لوگوں نے موڈی جی کو ووٹ دیا ہے اور یہ اس بیسز پر وہ دیا ہے کہ ان کو 15 لاکھ روپے مل جائیں گے 2 کروڑ نوکریہ مل جائیں گی سمجھے ہیں اب وہ سب نہیں ہو پاتا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ابھی آپ نے ایک بات کہی اپنی تقریر میں جو آپ سپیچ دے رہے تھے کہ میں نہیں مانتا کہ ای وی ایم نے موڈی جی کو جتایا ہے ہاں کیونکہ دیکھیں اتنا زیادہ اتنا زیادہ نفرت پھیلا دی گئی ہے کہ لوگوں میں کہ وہ تو لوگ جو ہیں اب ایک دوسرے کو صرف اور صرف اسی بھلاوے میں جوڑنے لگے ہیں جو موڈی جی ان کو دکھا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہرا دیں گے ہم چائنہ پر قبضہ کر لیں گے ہم ایک سر کے بدلے دس سر لے آئے گے تو لوگ اپنی بھوک کو بھی دوا کے راشت کی بواد کی بات کر رہے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا ہے موڈی جی ابھی آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور آپ ایمس ہاؤسپیٹل میں آپ کا یہ پروگرام رکھا گیا تھا اس کتاب کے لانچ کا کیوں اس کو کینسل کیا گیا اور آپ کو ایک نیا خطاب جو ایمس ہاؤسپیٹل نے دیا وہ بھی آپ بتائیے کس خطاب سے نوازا یہ بھوک جو ہے پیڈیارٹکس پہ لکھی ہے یعنی بچوں کے بال روک پہ لیٹڈ ہیں وہ بیسکلی یہ ایم بی بی ایس کے بچوں کے لیے جو پاس ہوتے ہیں امیڈیٹ ان کے لیے اور جو ریزیڈنٹ پیڈیارٹکس میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے اور یہ بھوک جو ہے لانچ کرنی تھی آج پرمیشن مل چکی تھی ایمس پرشاسن سے دو بجے لانچنگ تھی لکچل حال تھی ہیتر نمبر تو میں گیارہ بجے فون آتا ہے کہ رجسٹرار صاحب نے منع کر دیا ہے کہ یہ کنٹروورسیل کفیل ڈاکٹر کفیل اگر ہمارے کیمپس میں آئیں گے تو ایمس کی کمپس کا محول خراب ہوگا کیا آپ کو جی خطاب دیا گیا اس پر کیا کہنا چاہیں گے کفیل صاحب آہ میں تو بس ریزیڈار صاحب سے یہ کہوں گا سر یہ نون پولٹیکل ایمینٹ تھا بہرحال مجھے پتا ہے کہ ریزیڈار صاحب کے اوپر اوپر سے ڈیلی سے ہی کہیں کسی ہیڈ اپ دیپارٹمنٹ سے پریشر آیا ہوگا کہ ڈاکٹر کفیل کو انٹری نہ دی جائیں اچھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس یہ نارا پردھان منتری نے اس بار نئے کاررکال میں دیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ پچھلی بار کی طرح چلے گا یا کچھ کامیابی مل جائے گی نارو کو تو میں ان کے جبلے ہی سمجھتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ 2017 میں جب یہ عشمان بھارت یوجنا ہو چاہے ویلنس سنٹر کی بات ہوئی ہے بڑی بڑے نارے دکھ کے سمجھت بھارت سوست بھارت کی بات کی گئی تھی ایک ویلنس سنٹر کھولنے کے لیے تین سے چار کروڑ کی جرورت ہے دیڑھ لاکھ ویلنس سنٹر کا یوں میں وعدہ کیا ہے پورے بھارت میں اور ہر سال یہ کرتے ہیں 2017 میں بھی کیا 2018 میں بھی کیا 2019 میں بھی کیا ہے تو آپ کو چال لاکھ سے پانچھے لاکھ کروڑ روپے کی جرورت پڑے اور آپ کتنا دیتے ہو دو ہزار کروڑ یہ جملے ہی ہیں جھارکھنڈ ماملے پر جو ابھی ہوا اس میں پردان منتری نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پولیس اپنا کام ذمہ داری سے کر رہی ہے اور کرے گی آپ جھارکھنڈ حکومت کو بدنام مت کیجئے کس اب تک صحیح ہے یہ بیان تو پولیس جو ہے وہی ان کی پولیس ہے جو گجرات میں بھی حد سک کام کر دی رہی ہے وہ بہت ان کی ایسی پولیس ہے کہ جب ان کا من ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور جب ان کا من ہوتا ہے تو آنکھیں کھول دیتے ہیں بہرحال ایزا لوگتنٹر ایزا ڈیموکریسی ایزا ہندوستانی ہوتے ہوئے ہمیں اپنے کانسٹیشن پر بشواس ہے اور آج نہیں تو وہ چیزیں چینج ہوگی اور ہمیں اس پر مدد ملے گی ابھی ایک ہیلپ لائن نمبر نانچ کیا گیا ہے کہ جو ساہی تھا کے لیے ہے لنچنگ کے واقعات جو سامنے آتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہتیار لائسنسی ہتیار کی بات کی گئی تھی کہ پچیس ہزار مسلمان ہتیار کے لائسنس بنوائیں اور اپنے ساتھ ہتیار لے کے گھومیں سیلف ڈیفنس کے لیے کیا سمجھتے ہیں میں ہتیار کو تو اگدم سے میں ایڈوکیٹ نہیں کروں گا دیکھیں ہنسہ کسی بھی چیز کا راستہ نہیں ہے اور ہم مہاتمہ گاندی کے زمین سے تعلق رکھتے ہیں جو اہنسہ میں وشواس رکھتے ہیں ہم نے ٹول فری نمبر صرف اور صرف اس مقصد سے لانچ کیا ہے کہ یہ یہ نمبر کیونکہ تاکہ جو ہے کسی کو اگر موب لنچنگ ہو رہی ہو اس وقت کوئی بھی اگر اس نمبر پہ کال کر دیتا ہے تو کرکٹری کیسے ایف آئی آر ریجسٹر ہو موسٹ اوڈا کیسز میں ایف آئی آر ریجسٹر ہونے کہ باوجود جو ہے وکٹم کو جو اکیوز ہوتا ہے اس کو کوٹ چھوڑ دیتی ہے دوسرے جو وکٹم ہے اس کو میڈیکل ایڈ صحیح سے ترنت طرقی سے مل سکے کوئی بھی فون کرے گا یہاں پہ اگلے دن ویب سائٹ پہ لوڈ ہو جائے گا اور ایک ہم کوشش کریں گے کہ آلو اور انڈیا ایک میڈیا بس کریئٹ ہو کیا ایسا دوبارہ چیزیں نہ ہو آپ نے دیکھا یہ تھے ڈاکٹر کفیل خان جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ پردھان منطری کو پردھان منطری ای وی ایم نے نہیں بنایا بلکہ موجودہ جو حالات پیدا کیے گئے انہوں نے بنایا دلیسے کیمراپرسن تابش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نکوی